پاکستان میں حساس اہداف کی جاسوسی کرنے والے بھارتی ہیکرز پینکاب امریکی سائبر سیکیورٹی امریکی سائبر سیکیورٹی کمپنی نے پاکستان میں حساس اہداف کی جاسوسی کرنے والے بھارتی ہیکرز پینکاب کر دیے سین فرانسسکو میں قائم سائبر سیکیورٹی کمپنی لک آؤٹ نے کے مقابق بھارتی فوج سے وابستہ ہیکرز کی ایک ٹیم پاکستان اور کشمیر کے اندر حساس اہداف کی جاسوسی کے لیے موبائل نگرانی کے ٹولز کا استعمال کر رہی تھی ہیکر گروپ کو کنفیوشس کہا جاتا ہے جو جنوبی ایشیا میں لیگل اپلیکیشن اور میلویر سوفٹ ویر کو بربوت کرنے کے لیے جانا جاتا ہے لوک آؤٹ کی رپورٹ کے مطابق 2017 اور 2020 کے درمیان کنفیوشس نے متعد مواقع پر پاکستان کی مسلح افواج پاکستان نیوکلئر ریگلیٹری اتھارٹی اور پاکستان جہوری توانائی کمیشن کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا تھا سائبر سیکیورٹی کمپنی لوک آؤٹ انگ کی رپورٹ کے مطابق بھارت نے پاکستان اور کشمیر میں جوگرافی آئی سیاسی اہداف کی جاسوسی کے لیے بھارتی فوج سے تعلقات رکھنے والی ایک ہیکنگ گروپ نے موبائل نگرانی کے لیے ایک ٹول بنایا ہیکر گروپ متاثرین کو سیکیورٹی ٹولز اور اپلیکیشنز کو ہیک کر کے سارفین کی ٹولز، ریکارڈ شدہ فان کالز، کانٹیکس، چوگرافیائی محل وقوع تصاویر اور وائس نوٹس کا ڈیٹا حاصل کر لیتا ہے کمپنی نے زیادہ تر 156 ہائی پروفائل پاکستانی اہلکاروں کے موبائلز کو نشانہ بنایا اور غیر محفوظ سرویسز پر ڈیٹا محفوظ کیا تلاش کرنے والے محققین نے حال ہی میں سرویسز کو تلاش کیا اور بتایا کہ زیادہ تر سارف جن کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرتے ہیں وہ شمالی بھارت میں مقیم ہیں لیک آؤٹ سٹاف، سیکیورٹی انٹیلیجنز انچینر کنفیوشنز کے تقنیقی اوزار اور مالویر اتنے آلہ درجے کے نہیں سائیور سیکیورٹی فرم ٹرینٹ مایکرو انگ کے خطرے کی محقق ڈینیل لونگی نے کہا اگرچہ ان کے تقنیقی اوزار اور مالویر اس قدر ترقی آفتہ نہیں ہو سکتے دو معاملات میں محققین نے دریافت کیا کہ ہیکرز نے پاکستان نیوکلیر ریگلیٹری اتھارٹی پاکستان جہری طوانائی کمیشن اور نامعلوم تیسرے فریق کے عدداروں کے ماں بین دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ کے درمیان واتس ایپ چیٹ کا مواد چھرا لیا ایپرو و اکمار نے کہا کہ اس کی تحقیق سے یہ پتہ چلا کہ جاسوسوں کی موہم دوہزار اٹھارہ میں پڑھ گئی تھی جب نامعلوم ہیکرز نے تجارتی نگرانی کے سامان فراہم کرنے والے ریٹنا ایکس ٹوڈیوز کی خلاف ورزی کی تھی موسیقی